وائس اف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں تابندہ نئی صدر امامہ آج اعلان کر رہے ہیں کہ دوہزار سولہ کے دوران نوہزار آٹھ سو جبکہ دوہزار سترہ کے دوران ساڑھے پانچ ہزار امریکی فوجیوں کو افغانستان میں ہی رہنے دیا جائے گا دوہزار سترہ میں امریکی فوج کی واپسی کی رفتار فوجی کمانڈرز کے مشورے سے تیہ کی جائے گی شام کے وسطی صوبے ہمس میں سرکاری فوج نے روسی فضائیہ کی مدد سے بڑی فوجی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے جبکہ دمشق میں ایک ایرانی جنرل نے کہا ہے کہ ایران اپنے فوجی دستے شام اسی وقت بھیجے گا جب شام اس کی درخواست کرے اسرائیلی کابینہ نے امریکی محکمہ خارجہ کے بیان پر سخت ردعمل ظاہر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل خنجر گھوپنے کے واقعات روکنے کے لیے پیجا طاقت استعمال کر رہا ہے دو ہفتوں میں سات اسرائیلی اور بتیس فلسطینی ایسے واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں فرانس نے اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے بلسٹک میزائل تجربے کو سلامتی کانسل قرارداد کی خلاف وردی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ تجربے سے عالمی برادری کو ملنے والا پیغام تشویشناک ہے